ناظرین ان دوست کو دیکھئے یہ برف کے اندر کچھ چھپا ہوا ہے کوئی اہم چیز ہے اس کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھو کس طرح برف کے اوپر کھڑے ہو کر اور وہ ٹیکم اتنا ہزار چلا رہے ہیں پھر بھی برف کے اندر خود نہیں جا رہے ہیں اور وہ ٹپڑا مشکل سے نکل رہے ہیں اب اس کے اندر سے کیا نکالتا ہے دیکھتے ہیں کوئی اہم چیز ہے کیا ہے یہ نکالنے جا رہے ہیں اب دیکھتے ہیں یہ تو پتھر ہے پتھر کے لئے یہ اتنی محنت دیکھیں ناظرین یہ دیکھیں کس طرح ریبر کے ٹائر کی صفائی ہو رہی ہے ایک مشین سے پہترین طریقے سے دیکھیں کس طرح جدت آگئی ہے ان کاموں کے اندر اور یہ دیکھیں کسی نازک چیز پر کس طرح ڈیزائن بنا جا رہے ہیں اور یہ وہی مٹیریل ہے جسے کھانا وغیرہ کوئی چیز سے پاسل کر کے ان بھی بتے ہیں یہ وہی چیز ہے اور کپڑا کاٹنے کے طریقے دیکھیں بلکل شارٹ کٹ اور فوراں کاٹا جا رہا ہے کپڑا اس کے علاوہ یہ سیلینڈر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سیلینڈر کی پیکنگ اور بناوٹ کی جا رہے ہیں یہ گیز کے لئے استعمال کے جاتے ہیں سیلینڈر اور تجھے نوگیرہ کے لئے اور اس کے علاوہ یہ آپ دیکھیں کتنی جدت ماشینڈری روڈ کے اوپر کس طرح ایروز بنایا جا رہے ہیں اور ہمارے یہاں تو آج تک ابھی برش سے جو نا مینیولی وہ بنانے کی وہ دعایت ہے اور طریقے کارے دنیا دیکھوں کہاں پہنچ چکی ہے کس طرح بلکل اتنا بڑا کام ہے فوراں سیکنوں میں اور یہ آپ دیکھیں کس طرح وہ جو سیاہ ہے جو بیٹری کا بیٹری کے اندر جو سیل بنتے ہیں جس طرح کا یہ مٹیریل ہے اور اس سے کس طرح کے وہ دیزائن بنائے جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی مہارت کے ساتھ یہ دیکھ سیمنٹ کا کام ہو رہا ہے اور یہ بڑا ہی ہو رہی ہے اور اپنا آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح ماشین اپنے سٹن پہ یہ آپ دیکھتے ہیں کہ پلاسٹک کے جیسے انکل بنا رہے ہیں پلاسٹک کے وہ بالتیاں ٹائپ کے ٹب وغیرہ ڈسپن ہے بدنی کیا ہے یہ کس طرح یہ بنا رہے ہیں اور اس کے لئے آپ یہ دیکھیں لوگے کو کتنا گرم کر کے کتنا غزنی چیز سے مارا جا رہا ہے اور کس طرح اوپر سراغ کے جا رہے ہیں ماشینری کا استعمال دنیا میں بڑھ گیا ہے آپ یہ دیکھیں یہ ایسی ماشین انہوں نے بنایا ہے جو اب ان کو ہی کنٹرول نہیں کر رہی ہے کنٹرول میں ان کے ہی نہیں آ رہی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ کانی کی چیز ہے کس طرح لوگ ترقی کر چکے ہیں دنیا میں ترقی کر چکے ہیں کس طرح آسانیاں ہو چکی ہیں یہ دیکھیں کتنا بڑا ٹرالر ہے اور اس میں جو محنت کشن ہے جو مزدور ہے وہ اپن ٹیکنک کی ذریعے کس طرح اس کو لوڈ کر رہے ہیں یہ آپ دیکھیں اسکرو کی فٹنگ بلکل جدت اور بلکل نئی ٹیکنک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں ان چیزوں سے فائدہ اٹھا یہ ٹیڑے میڑے جو پائپ وغیرہ ہیں ان کو سیدھا کرنے کے یہ مشین ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح ان ناکارا چیزوں کو بھی کارگر بنایا جا سکتا ہے یہ ویلڈنگ کر رہا ہے پائپ اب کس طرح وہ اپنی ٹانگیں اوپر کر کے اور کودھا ایسا ایسا نیچے جا رہا ہے تاکہ وہ پورا سیکیون سے بہترین طریقے سے ویلڈنگ ہو اور یہ پائپوں پر پولوں پر جیسے کس طرح کلر کیا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہترین انداز میں